دوسری بات یہ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے میرے پاس منڈی سے فون آتے ہیں ایک ٹانگ نہیں ہے ہے مگر لنگڑا ہے کان کٹا ہوا ہے فون بھی نہیں اٹھاتا تو غصے ہوتے ہیں سودا ہو رہا ہے بتائیں کھیرہ ہے لیکن دو سال پورے ہو چکے ہیں اور بھی وجی وجی فون آتے ہیں کیا بتاؤں آپ کو تو جانور جب اللہ کے راہ میں پیش کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی جیب دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت اپنی گنجائش سے زیادہ نہ کریں شو بازی میں آکے بیس لاکھ کسی سے قرضہ لیا بیل لے کر آ رہا ہے تو پھر وہ عدا بھی کرنا ہے آپ نے پیسے کسی کے لیے ہیں تو دینے بھی ہیں اپنی گنجائش اگر حدیث میں آتا ہے جو دنبہ چھ مہینے کا اگر ہے موٹا تازہ تو اللہ اس کی قربانی بھی قبول کر لیتے اگر آپ کی جیب چھ مہینے کے دنبے کی اجازت دیتی ہے تو چھ مہینے کا دنبہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور اگر آپ کروڑ پتی ہیں بات بات پہ دس بیس لاکھ روپے نکال کے پھیک دیتے ہیں تو بھائی آپ بیس لاکھ کا لاسانی والوں سے بیل لے آؤ آفریدی کے اس میں لگے ہوئے ہیں لے آؤ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ کیونکہ مالدار ہیں ہر جگہ اتنا خرچ ہو رہے تو قربانی کے بیل پہ بھی ہو جائے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا جانور کیوں خریدا تو یہ اسراف میں اس وقت داخل ہے جب اپنی جیب سے زیادہ اسراف کے جو قائدے ہیں اسراف اور تفزیر یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں ایک آدمی کے حق میں ایک چیز اسراف ہے مگر دوسرے کے لیے وہ اسراف نہیں ہیں ایک آدمی کی گنجائش ہے نہیں مگر وہ بچے کی شادی کر رہا ہے کسی بہت بڑے ہوتل میں بیس قسم کے کھانے پکوا رہا ہے تو یہ اسراف ہے لیکن ایک آدمی کروڑپتی ہے اس کے لیے اسراف نہیں ہے تو اس لیے اسراف میں ہر ایک کے بارے میں ایک قائدہ اور ذاپتہ نہیں ہے ہر ایک اپنی جیب دیکھ کے اپنی مالی حیثیت دیکھ کے قربانی کرے تو پہلا مسئلہ کیا ہوا قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے عیب دار نہیں ہونا چاہیے میں جلدی جلدی کچھ عیبوں کی تفصیل بیان کر دوں نمبر ایک بکرا ایک سال سے کمگا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی یہ کہا ہے چھوٹا بچہ ایک سال سے کمگا یعنی کیا مطلب جس دن آپ بکرا حلال کر رہے ہیں تو اس سے پچھلے سال پیدا ہو چکا ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ پہلے دن جو بکرا زبا کر رہے ہیں بکرائی کے پہلے دن تو وہ بکرا پچھلے سال بکرائی سے ایک دن پہلے پیدا ہو چکا ہونا چاہیے آپ بیوپاری سے پوچھیں یہ بکرا پچھلے سال بکرائید میں موجود تھا یا نہیں تھا دنیا میں آ چکا تھا یا نہیں آ چکا تھا اگر یہ پچھلے سال بکرائید میں موجود تھا تو اس کا مطلب اس بکرائید پہ ایک سال کا ہو گیا ہے نہیں آنی بات بکرے میں چھے مہینے کا نہیں چلتا یہ ذہن میں رکھیں بکرا پورا ایک سال کا ہونا چاہیے چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں کھیرا ہو دو دانت کا ہو ہو نہ ہو دانت اس سے فرق نہیں پڑتا دانت مہازے ایک علامت ہیں دو دانت کے جو لوگ قید لگاتے ہیں نہیں یہ ایک علامت ہیں کہ دو دانت کا جب بکرا ہوتا ہے تو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ سال سے اوپر کا ہے کیونکہ چودہ پندرہ مہینے میں بکرا دانت نکالتا ہے سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھئی تو بکرے کے لیے کیا ہے کمری شمسی نہیں کمری سال کمری سال تین سو پچپن دن کا ہوتا ہے اور شمسی تین سو پینسٹھ تو دس دن اور اللہ نے سہولت دے دی تو کم سے کم پچھلی بکرائیت سے پہلے اگر پچھلی بکرائیت کو پیدا ہوا ہے گھر میں بعض دفعہ لوگ پالتے ہیں بکریاں تو بکری نے بچہ دیا دس زلحجہ کو تو آپ اس بچے کو دس زلحجہ کی شام کو زبا کر دیں اگلے سال تیاری بات بارہ بجے پیدا ہوا تھا نا دس زلحجہ کو اگلے دن دس زلحجہ کو ایک بجے زبا کر دیں آپ اس کو بلکہ بارہ بچ کے ایک منٹ پہ زبا کر دیں سمجھ رہے بات کو ایک سال کا ہو گیا نہیں ہو گیا کتنا کلیر اس سے زیادہ مزید ڈیٹیل کی کیا ضرورت ہے اور اگر وہ بکرائیت کے تیسرے دن پیدا ہوا تھا تو آپ بکرائیت کے تیسرے دن اس کو جس ٹائم پہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک منٹ بعد زبا کر دیں پشاور کے حساب سے نہیں بتا رہا مسائل میں پشاور کے حساب سے حکامات بالکل مختلف ہیں سمجھ رہے ہیں یہ صرف پشاور اور وزیرستان اور باجوڑ کے علاوہ کے حکام ہیں ان کے لیے ایک الگ سے بک تیار ہوگی چاند کا سیٹ اپ ہی سارا وہاں چینج ہوا ہوئے وہ ایک الگ صحیح ہے ایک صاحب مجھے دعوت دے رہے پشاور میں ولیمہ ہے بیان کے لیے میں نہیں قبول کر رہا ہو سکتا ہے بیان سنیں بھی بات مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت بلا نہ رہے ہوں ٹھیک ہے تو سازش کے تحت بلا کے نا کہ بھئی یہ تم نے پشاور پشاور کا بہت کیا ہے بھئی زبا بقرائید میں آپ ہی ہو جائیں تو بروسہ نہیں ہے بھئی تو عیب نہیں ہونا چاہیے ایک تو یہ بتا دی عمر پوری ہونی چاہیے زیادہ عمر کتنی کم سے کم ایک سال اور گائے کے لیے دو سال دمبے کے لیے بھی ایک سال ہی ہے مگر اگر چھے مہینہ کا موٹا تازہ ہے تو دمبہ بھی چلے گا چھے مہینے کا بھی وہ موٹا تازہ بھی نہ ہو وہ تو پھر دمبے کا ساشا ہو گیا دمبہ تو نہ ہوا اوٹ کے لیے کم از کم پانچ سال سمجھ رہے ہیں بوڑھا کتنا ہو ایک سال یا دو سال کا تو ہے مگر بہت ہی بوڑھا ہو گیا تو اتنا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ ختم ہو گیا ہو اس بوڑھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں عام طور پر اتنا بوڑھا ہوتا نہیں ہے پہلے ہی حلال کر دیتے ہیں تو اتنا بوڑھا جانور بہت ہی بزرگی کے آخری انتہائی میار پر چل رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا جانور مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے اس لیے اس کو اومن کم بیان کیا جاتا ہے دوسرے جسمانی عیب جانور کا سینگ اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے بلکل جڑ سمیت تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن اگر سینگ جڑ سمیت نہیں ہے بلکہ آج کل سینگوں کی گسائی ہوتی ہے بلکل جڑ کے قریب سے کاتا جاتا ہے اس کو تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل جڑ سے اکھار دیا وہ پھر اس کا دماغ پہ چوٹ لگتی ہے جانور کے اس لیے اس کی قربانی درست نہیں لنگڑا جانور بھی بہت سے لوگوں کو ملتا ہے فون آتے ہیں ہے تھوڑا سا پاؤں میں زخم آیا ہوا ہے یا موچ آئی بھی ہے تو جانور کی اگر ٹانگ ہی غائب ہے پھر تو قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر لنگڑا آکے چلتا ہے تو اتنا بھی اگر چل لیتا ہے کہ آپ اس کو وہاں سے چارہ دکھائیں قریب سے دو تین میٹر سے اور وہ چارے تک چل کر آ جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے البتہ اتنا بھی چلنے کے قابل نہیں ہے ایک صاحب بکرا لے کر آئے اوکارا وغیرہ سے اسے فینسی بکرا تھا گھر میں پالا تھا ٹیکے لگا لگا کے مختلف قسم کی خوراکیں اور اس میں دم درود وظیفے سب ہو کے نا وہ کافی بڑھا دیتے ہیں اس کو وہ بچارہ کبھی زندگی میں زیادہ چلا پھرہ نہیں ہوتا اس کو لوڑ کر کے لائے یا کئی گھنٹے وہ سزوکی میں کھڑا رہا ہے تو اتنا کبھی وہ بچارہ اتنی دیر کھڑا نہیں ہوا تو جیسے ہی اس کو لا کے اتارا وہ پھر جو بیٹھا ہے تو ایک ہفتہ ہوگی ابھی تک بیٹھا وائی ہے وہ اس کے ٹیکے بھی لگ رہے ہیں مالشے بھی ہو رہی ہیں دعائیں دم درود سب چل رہے ہیں مگر وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے فوراں ویسی بیڑھے جاتا ہے اس بیچارے کو فینسی بکرا تھا وہ کبھی چلنا دیکھا نہیں تو ایک دم اس کو کھڑے کر کے لے آئے تھا تو ایسے بکروں کو لٹا کے لائے کریں فینسی بکرے ہیں تھوڑا خیال کیا کریں تو وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے میں نے کہا جب تک ہی اپنے پاؤں پہ چار قدم چلنے کے قابل نہیں ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی تو کم از کم چار چھے قدم چلے وہ قربانگاہ تک جا سکتا علماء بیان کرتے ہیں پھر بے شک لنگڑا بھی ہو تو چل جائے گا سمجھ رہے بات کو دم بھی کٹی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ تو اتہائی دم یا اس سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی تھوڑی بہت کٹ گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی کان کا بھی یہی مسئلہ ہے تھوڑے سے کان کٹ گئے یا پیدائشی طور پر کان ہے ہی نہیں یا چھوڑنے ہیں تو جائز ہے قربانی لیکن اس نے شو کے لیے کار دیا آدھا کان کٹ دیا یا اقتہائی کان کٹ دیا بعض فقہ کہتے ہیں کہ آدھا کٹ گیا کان تو پھر قربانی نہیں ہے بعض کہتے ہیں اقتہائی اگر کٹ گیا تو قربانی نہیں ہے دونوں اقوال پر عمل کی گنجائش ہے بعض جانور نابینہ ہوتے ہیں تو اگر ایک آنکھ کی بینائی بلکل نہیں ہے ایک آنکھ سے اندھا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے اور اگر اندھا تو نہیں ہے بینائی کم ہے تو اگر وہ گھاس فاس نظر آ جاتی ہے چل پھر لیتا ہے تو بھی جائز ہے اس کے قربانی سمجھ رہے ہیں بات کو ایک آنکھ ہی نہیں ہے یا ایک آنکھ ہے مگر اندھا ہے ایک آنکھ سے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو بتری خیالہ جائز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں وہی بات کو خصی بکرے کی قربانی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں بہت زیادہ خصی بکرے کی قربانی جائز ہے بلکہ مستحب ہے کیونکہ اس کا گوش میں بدبو نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبے زبا کیے ہیں خصی سمجھ رہے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جانور میں عیب ہے تو یاد رکھی جانور کے حق میں عیب ہے ہمارے حق میں یہ عیب نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کے گوشت میں اور زیادہ تو گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے اور گوشت میں بدبو بھی نہیں ہوتی تو قربانی ہم جو پیش کر رہے ہیں تو ہمارے لئے یہ جانور مہنگا جانور ہے عام جانوروں سے اس لئے جائز ہے البتہ کوئی جانور پیدائشی طور پر خصی ہو نہ نر ہے نہ مادہ پیدائشی تو فقہ نے بیان کیا کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے کیونکہ اس کے گوش میں عیب ہوتا ہے جو پیدائشی خصی ہوتا ہے نا جانور اس جانور کا گوش اچھا نہیں ہوتا اس لئے وہ عیب ہے اور وہ جانور سستے بھی اسی وجہ سے بکتے ہیں لیکن کسی کو خود خصی کیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے اور کوئی مسئلہ قربانی کے عیب سے متعلق کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لے پھر میں اگلے مسائل کی طرف شلتا ہوں تاکہ یہ عیب والا حساب کتاب مکمل ہو جائے کسی کے ذہن میں ہے تو جلی سے پوچھ لے جانور کے عیب سے متعلق جانور کے زخم لگ جاتے ہیں آتے جاؤ یہ زخم سے کچھ نہیں ہوتا زخم کوئی ایسا عیب نہیں ہو زخم تو بھر جاتا ہے علاج کے بعد تو زخمی کتنا بھی ہو اس سے کوئی فرمیں بڑھتا سنو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا اگر ایک آدمی کا قرضہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کا اصل یہ ہے کہ توبہ کرے اور قرضے کا ارادہ کر لے قربانی تو اللہ کا حق ہے نا تو بندوں کا حق مقدم ہے اللہ نے مقدم کیا ہے تو وہ قربانی کے بجائے پہلے یہ نیت کریں میں قرضے ایک قرضہ ادا کروں گا اس لئے اس پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ اس پر قرضہ جو ادا نہیں کر رہا ہے اس گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے حدیث میں آتا ہے ہر ایک شہید کبھی سارے گناہ ماف ہوتے ہیں قرضہ شہید کبھی ماف نہیں ہوتا اس سے اندازہ لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا جب تک کوئی اس کے قرضے کا کفیل نہیں بن جاتا تو اتنی سخت وعید ہے اس پر اچھا قرضہ لے کے قربانی کرنا یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے بشرتے کے آپ کو قرضے کی ادائیگی کا مکمل یقین ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں ادا کر دوں گا اس لئے قرضہ لے کے قربانی کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا یہ تو جانور کے جی گابن بچیہ بہت اہم سوال ہے تو یاد رکھیں گابن بچیہ کی قربانی بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکلے زندہ ہے تو زبا کر کے وہ بھی کھا لیں مردہ ہے تو پھیک دیں اس کو ٹھیک ہے نا تو اور بعض فقہہ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے اگر مردہ بچہ بھی نکلے وہ بھی حلال ہے مگر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گابن کے پیٹ سے اگر بچہ مردہ نکلے تو وہ حلال نہیں ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھایا جائے اس کو لیکن گابن جانور کی قربانی بھی جائز ہے پچھلے سال میں نے یہ مسئلہ بتایا تو ایک صاحب نے اقتراز کیا کہ بھائی اس معصوم بچے کا کیا خصور ہے تو میں نے کہا اس کی ماں کا کیا خصور تھا بھائی اس کی کیوں کبیرہ گناہ کیا تھے اس کی ماں نے جس کی سزا دے رہے ہو اس کو لوگ کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا خصور تو بات یہ کہ اس کی ماں کا کیا خصور ہے اس نے کیا آپ کے پیسے چرائے ہیں یا کیا کیا ہے جو آپ اس کا گلہ کاٹ رہے ہیں تو جانور تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دی ہے فرما اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا نام لو ان پر تو یہ ہمارے فائدے کے لیے مرغی کے جو چوزے ہیں وہ بھی بکتے ہیں کی نہیں بکتے فارمی مرغی کے چوزوں بھی بہت سے لوگ زبا کر کے کھاتے ہیں تو وہ سوال یہی ہوگا مرغی تو چلو بہت گناہکار تھی کتنوں کو چونچ ماری ہو اس چوزے کا کیا ہے